ہم عمران خان کے ساتھ ان کے ہر فیصلے میں ان کے شانہ بشانہ کریں سب کچھ قربان جان قربان اس وطن کی خاطر عمران خان کی کر رہا ہے وہ گولیاں کھا سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو ہماری یہ ایم پی ایشپ کیا ہے آئے تو سہی اس وقت خان صاحب جو پلین آج جو اعلان کرنے جا رہے ہیں اس میں عوام کے ساتھ ساتھ آپ کا بڑا رول ہے برکل جی ہم عمران خان کے ساتھ ان کے ہر فیصلے میں ان کے شانہ بشانہ کر رہے ہیں سب کچھ قربان جان قربان اس وطن کی خاطر عمران خان کی کر رہا ہے وہ گولیاں کھا سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو ہماری یہ ایم پی ایشپ کیا ہے اللہ کے بعد پارٹی نے اور عمران خان نے یہ دیا عمران خان مانگے گا ایم پی ایشپ نہیں میں کشمیر کی بیٹی ہوں میں اس بلک پر اپنی جان دینے کو تیار ہوں کشمیری وفادار قوم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ بتائیے کہ چودری بھی وفادار رہیں گے یا نہیں کیا دیکھ رہی ہیں انشاءاللہ انہوں نے ہر طریقے سے یقین دہانی دلائی ہے اور مونس الہی کا فیوچر پی ٹی آئی کے ساتھ منصر ایک ہے نوجوان گیدت ہے وہ عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ کریں آپ کو پتا ہے کہ مونس نے اقرار کیا ہے کسی کی کال پہ آکے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے دیکھئے پی ٹی آئی اور عمران خان اس سے ہم اس سٹیج پہ ہے کہ ان کو کسی کے ساتھ کھڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے ساتھ عوام کھڑی ہے اب جن کو اپنی آگے فیوچر سکیور چاہیے وہ ہمارے ساتھ خود ہی آگے کھڑے ہو جائیں گے الیکشن ہوتے ہیں پی ٹی آئی اس کے لیے تیار نظر آتی ہے آپ کو ہومورک پورا ہے پی ٹی آئی کا تو ماشاءاللہ پوری پنجابے کمپین ہو چکی ہے ٹی آئی کے ورکر اور لوگ تو ماشاءاللہ تیار کھڑے ہیں اور ہر وقت کل کہیں گے ہم کل الیکشنگلی تیار ہیں مسئلہ تو ان کا ہے یہ بگوڑے ہیں ان کو عوام اب دیکھنا پسند نہیں کرتی ان کی شکل سے عوام بیزار ہو چکی ہے ان کے پاس کوئی بیانیاں ہی نہیں ہیں جس طرح چور چکے راکے اور جو مہنگائی کا انہوں نے شور مچایا تھا جو عوام کا حال کیا ہے اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں ہے نواز شریف صاحب آنے کے ان کے چانسز بن رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی میدان میں آؤں گا اور کھیلیں گے ہم تو کہتے ہیں آئے تو صحیح پھر ہم دیکھیں گے بھی کہ میدان میں نکل کے اپنے گھروں سے نکل کے دکھا دیں گے بغیر سیکیورٹی کے عوام میں ہم سمجھیں گے انہوں نے میدان مار لیا اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے یہ آئے ہی تشاری قابیرہ اسلامباد میں بیٹھئی ہے ادھر آئیں عوام میں نکلیں جیسے ہمارا لیڈر نکلتا ہے ہماری لیڈرشپ کھڑی ہے ڈرتا تو نہیں ہے نا یہ آئیں عوام میں آئیں عوام اب ان کو بتائے گی عدلیہ نہیں بتا سکی نا تو عوام ان کو بتائے گی کہ ان کا کیا مقام ہے اور یہ جیلوں میں جائیں گے ان کا مقدر یہ عوام کے ساتھ جو دگا کر کے گئے ہیں عوام کو جو تکلیف دیکھے گئے ہیں اس کا آزالہ تو اب ان کو کرنا پڑے گا مریم نواز نون لیڈر ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں اٹرکٹ کرتے ہیں لوگ ان کو پسند کرتے ہیں ان کی قیادت کو لگتا ہے کہ نون لیڈر کی مستقل میں وہ صحیح لیڈر بن پائیں گی یہ کوئل سے لوگ ان کی عادت کو پسند کرتے ہیں ہاں جو وہ جلسیاں کرتے ہیں تو کچھ لوگ ان کو دیکھنے کو چلے ضرور جاتے ہیں لیکن عوام کس کو پسند کرتی ہیں عوام نے کھل کے بتا دیا عمران خان سات سیٹوں میں جیتے ہیں جبکہ پتا تھا لوگوں کوئی اسیملی بھی نہیں جائیں گے عوام عمران خان کے پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کیے بیٹھی ہیں انہیں پتہ ہے اس ملک کا مستقبل صرف وہ صرف عمران خان کے ہاتھ میں عمران خان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میدان میں ہیں امریکہ کے اور اعتماد میں لے رہے ہیں عمران خان کا مقابلہ کسی انسان سے کرائے ہیں کوئی کلاس تو دیکھیں یہ لوگ عمران خان کے تسمے کا مقابلہ نہیں کر سکتا عمران خان بہت بڑی بات ہے عمران خان مسلم امہ کا لیڈر ہے عمران خان ایک انٹرلیکچول ہے عمران خان ایک سچا محبہ بطن پاکستانی ہے اس کا مقابلہ یہ جھوٹوں کا تولہ نہیں کر سکتا آخری میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ام جس نے اتنی محنت کے بعد جو اینوے اقتدار لیا ہے وہ آسانی سے چھوٹ دیں گے جانے دیں گے آدھی رات کو شکون مار کے جس طرح اقتدار لیا ہے محنت ہی کی جال سازی سازش کیا ہے انشاءاللہ جس طرح ایسے لوگ پھلچوڑی کی طرح ہوتے ہیں جیسے آتے ہیں اس سے بہترین طریقے سے واپس جاتے ہیں یہ عوام کے جھوٹے کھا کے واپس جائیں گے بہترین طرح بہترین طرح